اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب فرینڈز آج میں آپ کے لیے دہی والے بینگن کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزے دار سے تھوڑے سپائسی سے ہوتے ہیں کہانے میں بہت مزے کے لیکن بنانے میں بہت ایزی ہوتے ہیں تو چلیں چل کے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دو عدد بینگن لیے جس کو مجھے بیسکلی اس کو سوفٹ کرنا ہے آپ چاہے سٹیم کے اوپر کر لیں یا آگ کے اوپر چولے پہ کر لیں تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ سپری کر کے اور اس کو میں نے اوون میں رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے اس سے اچھے سے نرم ہو جائیں گے اتنی دیر جب تک یہ نرم ہو رہے ہیں ہم مسالے لے لیں گے کچھ جس میں نمک میں نے لیا ہے حلدی، تھوڑا سا زیرہ پورڈر، گرم مسالہ، کٹی لال میرج چاٹ مسالہ، لال میرج توری سی اور دھنیا پورڈر ان مسالوں کی کوئنٹیٹی میں ڈسکریپشن باکس میں بھی دے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی بھگار لگانے کے لیے میں نے وان ٹی سپون زیرہ لیا تھوڑا سے کڑی پتہ لیا سابت لال میرج لی میں نے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا دو کب دہیں میں نے لے لیا اور اس دہیں کو ایٹ کرنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کو پھینٹ لیا آپ کا جو دہیں ہیں وہ اچھے سے سمود ہونا چاہیے تو اس کو آپ کو اچھے سے پھینٹنا ہے اور جب تک ہم نے یہ دہیں پھینٹا اتنے میں ہم نے جو اوون میں رکھے تھے بھینگن وہ ریڈی ہو گئے اور اس کو میں اب اس کا چھلکہ ریموف کر لوں گی اور جو باقی کا پارٹ ہوگا بھینگن کا اس کو ہمیں اچھے سے میش کرنا ہوگا تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اچھے سے وہ ابھی اتنا نرم نہیں ہوا تو کچھ منٹ آپ اس کو ایکسٹرا بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو مختلف طریقے ہوتے ہیں بھینگن کو بعض لوگ مایکرو ویو میں بھی اس کو رکھ کے نرم کر لیتے ہیں ہلکا سا پانی ایک گھونڈ ڈال کے اور اس کو سٹیم پھین کر کے کچھ لوگ اس کو فرائی کر لیتے ہیں کچھ لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں جیسے آگ کے اوپر تو آپ کی مرضی آپ جیسے بھی کریں بارال میں نے یہاں پہ اس کا چھلکہ ریموو کر دیا ہے اور اب اس کو میں توڑ کے اچھے سے پھر اس کو میش کر لوں گی موٹا موٹا تو چلیں میں پھر آپ کو یہاں پہ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں بھول میں میں نے سارے یہ بھینگن نکال لیے اور اس کو فورک کی مدد سے میں نے تھوڑا سا میش کر لیا اور آپ کو جس میں بھی آسانی ہو تھوڑا سا آپ اگر فورک کی مدد سے کرنا چاہیں یا کسی بھی چیز سے اگر آپ ایزی فیل کریں تو آپ اس سے اس کو میش کر سکتے ہیں اور بس اس کو میش کرنے کے بعد ہم بنائیں گے مسالہ جو کہ جائے گا ان بینگنوں کے اوپر اس کے لیے میں نے ایک پین میں ون ترڈ ٹپ آئل لے لیا اور میڈیم فلیم کے اوپر اور اس کے بیچ میں ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون لیسن اور ون ٹی سپون گارلک کی پیسٹ ایڈ کر کے ساتھ ہی تھوڑا سا ایک گھن پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ جب بھی آپ گرم گھی میں گارلک کی اور جنجر کی پیسٹ ایڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا اس کے چھینٹے اڑتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا کریں تو بس ایک آدھے منٹ کے بعد میں نے اس میں کری پتہ جو لیے تھے اس میں سے ہاف میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا میں اس کو بھون لوں گی اور ساتھ ہی میں نے مسالہ ایڈ کر دی ہے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے بیچ میں ایک گھون پانی آپ ساتھ ہی ایڈ کر دیں اور پھر آپ اس کو اچھے سے بھون لیں کچھ منٹ کے لیے تو آپ کو جتنا اچھا آپ کی یہ بھونائی ہوگی اتنا اچھے آپ کے بینگن کا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس کو اچھے سے بھون لیں ایک دو منٹ کے لیے اور جب آپ دیکھیں اگر بیچ میں کہ مسالہ خوشک ہو رہا ہے تو دوبارہ سے اس میں ایک گھون پانی ڈال کے ایک دو دفعہ اس طرح کرنے سے آپ مسالہ بھون لیں اس سے مسالہ بہت اچھے سے آپ کا بھون جائے گا اور جب آپ دیکھیں کہ مسالہ بھوننے کے بعد اس میں آئل ریلیز ہو گیا ہے تو اس ٹائم کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے فلیم کو کر دیں بند اور بس اب اس کی ہم کریں گے فائنل سٹیپ اس کا کریں گے جو کہ بینگن مسالے اور دہیں کے ساتھ ہوگا اب جو بینگن ہم نے لیے تھے میچ کیے تھے اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دی آپ اپنی چوئس کے مطابق دیکھ لیں کچھ ہم نے مسالوں کے ساتھ ایڈ کیا تھا اور کچھ میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے تو کوئنٹیٹی کو آپ کو خود ریسائٹ کرنا ہے کہ نمک آپ نے کتنا رکھنا ہے اب جس بھی سرونگ دیش میں آپ نے یہ سرف کرنے ہیں اس میں سب سے پہلے جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ تھوڑا سا لے کے بارٹم میں اس کو سپریٹ کر دیں گے اچھے سے اور ساتھ ہی جو بینگن ہم نے میش کیے تھے ان کی مسالے کے اوپر ایک لیئر سی ہم بچا دیں گے اور اچھے سے مسالے کو کور کر دیں گے اور اس کو کور کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر ہم ان بینگنوں کے اوپر جو مسالہ بنایا ہے اس کو سپریٹ کر دیں گے اچھے سے ہر طرف اور پھر یہ مسالہ لگانے کے بعد اچھے سے جو ہم نے دہیں بنایا تھا اس کی ایک لیئر اس کے اوپر چلی جائے گی تو بیسکلی ہمیں ان کی لیئر لگانی ہے اور جب ہم دہیں کو اچھے سے ہر طرف سپریٹ کر لیں تو اس دہیں کے اوپر بھی پھر ہمیں مسالے کی ایک لیئر لگائیں گے اور بس مسالے کی لیئر لگانے کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر جائیں گے بینگن اور اسی طرح بس یہ سارا پروسس ایک دفعہ دو دفعہ رپیٹ ہوگا اور بعد میں جب یہ ہم سب لیئر لگا لیں گے تو اس ٹائم کے اوپر ہم اس کو پھر لگائیں گے بھگار تو یہاں پہ میں آپ کو یہ لگانے کے بعد پھر سارا دکھاتی ہوں موسیقی تو یہاں پہ ہم اس کی لیئر لگا رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو اتنی لیئر نہیں رکھنی تو سمپلی آپ ایک ہی دفعہ اس کو ایک ایک سنگل لیئر رکھ سکتے ہیں ہر چیز کی بجائے ٹو ٹائمز کرنے کیا ون ٹائم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے تو یہاں پہ میں نے آل موسیس کو کر لیا ہے اب جو ہم نے ثابت لال میرے چھلی تھی اس کو تھوڑا سا میں توڑ لوں گی اور جو باقی کے پتے تھے کڑی پتہ کے اور زیرا تھا ون ٹی سپون اس کا میں بھگار تیار کروں گی اور اس بھگار کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے بینگنوں کی رائتے کے اوپر تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لے کے جتنا بھی آپ کو پسند دو تین سے چار ٹیبل سپون لے لیں چار سے پانچ ٹیبل سپون بھی آپ لے سکتے ہیں مرضی آپ کی اپنی ہے تو بس آپ اس کو ہلکا سا اس میں بھون لیں آدھے ایک منٹ کے لیے اور جب خوشپو آنے لگے کڑی پتہ کی زیرا کی اور میرچوں کی تو اس ٹائم کے اوپر آپ اس سارے مکسٹر کو اچھے سے جو ہم نے رائتہ بنایا ہے بینگن کا اس کے اوپر سپریٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بہت اچھی سی ایک لک دیتی ہے یہ مرچیں تو اس میں ظاہری بات اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں لیکن لک بہت اچھی آتی ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے دھنیے کو لے کے کٹ لیا اور وہ سپرنکل کر دیا تھوڑی سی سبز میرچ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی کارنیشن کے لیے اچھی لک آتی ہے اور بس جی آپ کا یہاں پہ بینگن کا رائطہ ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ دینا نہ بھولیں ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم آؤں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ